نوکری کی طرح ہو گئے ہیں آج کل کے رشتے بات بھی کرتے ہیں حاضری بھی لگتی ہے حالات بھی پوچھے جاتے ہیں اور سب کچھ ایک مجبوری میں ہوتا ہے کئی بار یہ کہہ کر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم آپ کے لائق نہیں ہیں پیار اگر سچا ہو تو لوگ عادتیں تو کیا اپنی پوری شخصیت ہی بدل دیتے ہیں کسی سے رشتہ جوڑنا ہو یا توڑنا ہو تو جلدی بازی نہ کرے تھوڑا سمیں اور دیں تاکہ بعد میں پشتاوانا پڑے کوئی آپ کا وشواس توڑے تو اسے دھنیواد کرے کیونکہ وہی آپ کو سکھاتا ہے کہ وشواس بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے ورنہ امیر تو اس بات کا مزاک اڑاتے کہ غریب تھا اسی لئے مر گیا کچرے میں پڑی روٹیاں بس یہی بیان کرتی ہے کہ بھوک مٹنے کے بعد انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے فوٹو کھیچنے میں ایک سیکنڈ لگتا ہے لیکن ایمیج بنانے میں زندگی بھر لگ جاتی ہے اسی لئے فوٹو کھیچنے میں کم دھیان دیجئے اور ایمیج بنانے میں زیادہ دھیان دیجئے زندگی میں یہ پانچ باتیں ہمیشہ یاد رکھنا ماں سے وفادار کوئی نہیں ہے غریب کا کوئی متر نہیں لوگ صورت دیکھتے ہیں سیرت نہیں عزت پیسوں کی ہوتی ہے انسان کی نہیں اور جسے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہی آپ کو سب سے زیادہ دکھ دیتا ہے لوگوں کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہو یا نہیں انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہو یا نہیں کپڑے اور چہرے اکثر جھوٹ بولا کرتے ہیں انسان کی اصلیت تو وقت بتاتا ہے سنسار میں ایک منوشیہ ہی ایک ماتر ایسا پرانی ہے جس کا زہر اس کے دانتوں میں نہیں اس کے باتوں میں ہوتا ہے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ بھی سوچو گے تو لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے عجیب شبد ہے سوری انسان کہے تو جھگڑا ختم ڈاکٹر کہے تو انسان ختم انسان خود کی غلطی پر اچھا وکیل بن جاتا ہے اور دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بن جاتا ہے کیسے نادان ہے ہم دکھ آتا ہے تو اٹک جاتے ہیں سکھ آتا ہے تو بھٹک جاتے ہیں بیزتی کا جواب اتنے عزت کے ساتھ دیجئے کہ سامنے والا بھی شرمندہ ہو جائے ہماری آنکھ اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر ہم آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے دکھی ہو کتنے اداس ہو کتنے ٹوٹ چکے ہو اسی لیے آپ کا کام کیول ایک ہی ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی حالت میں اپنا کام نہ چھوڑے زندگی دو پہیوں کی سائیکل کی طرح ہے بیلنس تب تک رہتا ہے جب تک آپ چلتے رہو گے زندگی میں دوسروں کو اتنی ہی تکلیف دینا جتنا خود برداشت کر سکو کیونکہ تکلیف دینے میں تو بہت مزہ آتا ہے لیکن جب خود کے اوپر آتی ہے تو بہت رونا آتا ہے در مجھے بھی لگا فاصلہ دیکھ کر پر میں بڑھتا گیا راستہ دیکھ کر خود بخود میرے نزدیک آتی گئی میری منزل میرا حوصلہ دیکھ کر مشکلوں سے بھاگ جانا آسان ہوتا ہے لیکن ہر پہلو زندگی کا امتحان ہوتا ہے ڈرنے والوں کو ملتا نہیں کچھ زندگی میں لڑنے والوں کے قدموں میں جہان ہوتا ہے نفرت کرنے والوں کے لیے زندگی بہت چھوٹی ہے اسی لیے نفرت کرنے کے بجائے اپنے کام پر دھیان دینا کئی گناہ بہتر ہے نفرت کرنے والوں کے لیے زندگی بہت چھوٹی ہے اسی لیے نفرت کرنے کے بجائے اپنے کام پر دھیان دینا کئی گناہ بہتر ہے نفرت کرنا ان مرکھ لوگوں کا کام ہے جن کو لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے کبھی بھی کسی مرکھ ویکتی میں کمی نہیں نکالے کیونکہ ایسا کرنے پر وہ آپ سے نفرت کرے گا لیکن کسی سمجھدار ویکتی میں کمی نکالنے پر وہ آپ کو نفرت کے بجائے آپ کو شکریہ کہے گا